بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائع عبدالی خرر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام آج کا ہمارا موضوع ہے ٹکوائن کا فراد اور دیگر مالیاتی فراد پاکستان کے بڑے مستند صحافیوں جو کہ مالی مالیات یا معیشت کے اوپر گریفت رکھتے ہیں ان کی باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ہر دس سال بعد یعنی کہ ایک دہائی بعد مالیاتی فراد ہوتا ہے ایسے فراد مذہبی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں مسلکی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں جیسے بخاری موٹرز مداربہ سکینڈلز طبقاتی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مختلف طبقے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے کبھی آکڑا اور کبھی اے سائیڈ اور بی سائیڈ کے دو دو گروپ بنانا یہ بھی شامل ہیں پھر ایسے بھی ہوا کہ جیسے گریجوئیٹ لوگوں کے لیے پڑے لکھے لوگوں کے لیے پانچ پانچ لیاک روپے حکومت ہر سال ادا کرے گی یا ہر مہینے وظیفہ لگائے گی تو مختلف مسجدوں میں فارم بکنے شروع ہو گئے یعنی کہ علاقائی فراد اور پھر ایک بڑا کومن فراد بھی ہے کہ کمپنی کھولی اور زیادہ سے زیادہ ریٹرن دیا منافع زیادہ سے زیادہ دیا اس طریقے سے اور بھی بیشمار فراد ہمارے سامنے نظر آتے ہیں یہ فراد کرنے والے لوگ بڑے طریقے سے عام افراد کو اُبھارتے ہیں ان کو جذباتی کرتے ہیں جس طرح کے مثال ہے کہ ایک بھیڑیا جو کہ جنگل میں بھوکا مار رہا تھا تو اس کو خوراک نہیں مر رہی تھی تو وہ ایک ساتھ ہی زمیدار کے جہاں پہ بھیڑ بکرییاں باندھی جاتی ہیں اس باڑے میں پہنچا اور بھیڑ بکریوں کو اُبھارا کہ آپ لوگوں کو قید کر لیا گیا ہے آپ لوگوں کو چلنے پھرنے کی ازادی آپ سے چھین لی گئی ہے تو احتجاج کریں اور اپنے مالک سے مطالبہ کریں کہ ان کو کہ آپ کو وہ باہر جنگل میں چرنے پھرنے دوڑنے کے لیے بھیجے تو بکریوں نے احتجاج شروع کر دیا بڑی بکری نے ان کو سمجھایا کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ بھیڑیا ہے یہ آپ کے فائدے کی بات نہیں کرے گا اگر آپ لوگ وہاں پہ جاؤ گی تو ایک ایک کر کے کھا لے گا آپ کو تو انہوں نے نہیں سمجھی یہ بات احتجاج جاری رکھا اور بلاخر مالک نے ان کو چھوڑا اور وہ اپنی جان گواں بیٹھی تو یہ ایک مسال ہے اسی طریقے سے وہ ابھارتے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ تو بزدل ہو آپ لوگ غریب رہنا چاہتے ہیں آپ امیر نہیں بننا چاہتے یہ چار ہزار کی تو بات ہے اس میں لگائیں پانچ ہزار کی تو بات ہے ساتھ اتنی چیزیں بھی خرید رہے ہیں تو مختلف طریقوں سے وہ آپ کو اُبھار کے فراڈ کرتے ہیں اور کچھ ہی کمپنیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اگر سٹیٹ بینک سو دے رہا ہے دس پرسنٹ تو وہ دس پرسنٹ مہانہ کا دینا شروع کر دیں گی یہ بات کی بات ہے کہ وہ دو مہینے دینے کے بعد غائب ہو جائیں گی اور پھر بندہ اپنی پوری جمع پونجی کو ڈھونڈتا پھرے گا اور خجر خراب ہوتا پھرے گا اسی طریقے سے بٹ کوائن کا آج کل بڑا گلگلہ ہے بٹ کوائن کو بھی ایک کرنسی قرار دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اُبھارا جا رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے بزنس کرتے ہیں اور بزنس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ فراڈیا جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کسی چند لوگوں کو وہ مفاد نہ دے چند لوگوں کو مفاد ہوگا تو وہ باقی لوگوں کو بلائیں گے نا کہ آؤ اس جال میں فسو تو بٹ کوائن کوئی کرنسی ایسی نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی ممالک ہے جو کرنسی جاری کرتے ہیں پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان کے روپے کے اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی زمانت سے جاری کیا گیا بٹ کوائن کی کوئی زمانت نہیں ہے تو اس وجہ سے کئی فراڈ ہوئے اور بہت سارے لوگ لٹے چندے کو فائدہ بھی ہوا اور اسی سلسلے میں اب جو امریکہ میں کرپٹو کرنسی کے ماہر سیم بینک مین فرائٹ کی کمپنی نے دیوالیا ڈیکلیئر کر دیا ہے کیونکہ جب بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ ڈالی کہ اس کرنسی کو ویٹ کوائن کو ڈالروں میں کنورٹ کیا جائے تبدیل کیا جائے تو ان کے پاس اتنے ڈالر نہیں تھے تو ان کو دیوالیا ڈیکلیئر کرنا پڑا پوری دنیا میں حل چل مچی شاید اس کے جھٹکے ہمارے ملک میں بھی کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنے والے لوگوں تک پہنچے ہوں لیکن انہوں نے عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیئے اس سلسلے میں کراچی میں بھی ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہوئی ہے جو کرپٹو کرنسی کا بہت بڑا دائی تھا اور اس حوالے سے انہوں نے بڑے چینل چینل بھی لانچ کی ہوئے تھے اور بہت زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے کام کرنے پر اُبھارتا تھا تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کرنسی میں ہی کاروبار کریں جو کہ منظور شدہ ہے جس کی کسی بھی حکومت نے زمانت دی ہے کیونکہ حکومت بیک پہ ہے جس کی بیک کے اوپر کوئی حکومت ہی نہیں ہے کوئی طاقت ہی نہیں ہے وہ بھی ایک قسم کا فراد ہی ہے اور یہ ایسی مارکٹ جس جو سامنے آئی ہے وہ بہت تیزی سے چلنے والی مارکٹ ہے جب تک ہم لوگوں کو اس فراد کی سمجھ آتی ہے وہ فراد کرنے والے فراد کر کے جا چکے ہوتے ہیں ہم بس پھر لکیر ہی پیٹے ہیں امید ہے ویڈیو کو آپ لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے